سلام علیکم دوستو میں ہوں فرحاد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیتر باز یوٹیوب کے چینل میں تمام دوستوں کو خشام دید کرتا ہوں پہلی تو بات ہے کہ یہ بارش کافی زیادہ لگی ہوئی ہے رات کی جس کی وجہ سے ابھی میرے پرابلم یا نیٹ کافی سلو چاہ رہا تھا اور رپلائی نہیں دے رہا تھا کسی کو تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک طرف میرا آج کا یار ٹاپک ہے ایک چیز نہیں آج دو چیزوں ورن میں ایک ساتھ بات کرنے ہو پہلی رمبر چیز آتی ہے کہ دکھنی کے بچے اور کالی دیتر کے بچوں کو خوراک کیسے دی جائے محول کیسا دیا جائے کس طرح کی آلاد میں رکھا جائے رکھتا لی بھائی یہی بار بار کومنٹ کرتے ہیں ایک دن کے بچے سے لے کے تین مہینے تاکہ بڑے بچوں تک کس دیکھے سے تیار کیے جائے تو اس ویڈیو کو میں کوشش کروں گا پارٹس میں بناوں یعنی کی ایک ایک آج ہی پارٹ بنا کے سارے اپلوٹ کر دوں گا لیکن پارٹس میں اس وجہ سے تاکہ پانچ منٹ کا یا چار منٹ کا ایک پارٹ کروں زیادہ لانگ جب ویڈیو ہو جائے نو نو دس دس منٹ کی تو بھائی پھر وہ پوری سنتے نہیں آگیا کہ کر کے بیج میں مہین چیزیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کوئی اچھی چیز رہ جائے تو ان کے نالے سے نکل جاتی ہے اس لئے پارٹس میں بناوں گا پہلی نمبر چیز اور پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے مہین جو جس طرف ہم چلتے ہیں کہ خوراک پر بات کرتے ہیں پہلا دو بات آریے بھائی آپ کے پاس دکھنی ہو کالا ہو احرانی ہو تینوں کے بچوں کو ایک ہی خوراک دی جاتی ہے ایک دن سے لئے کی ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک بچوں کا سیم خوراک دی جاتی ہے مہین بات ہوتی ہے محول بھی سیم ہی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا علق ہوتا ہے محول میں تھوڑی چینجنگ ننی بڑھتی ہے خوراک میں آپ دینے کیا چاہیے جو موست اچھے سے اچھی مارکیٹ میں خوراک ہیں مارکیٹ میں نہیں ہے بلکہ عام جو خوراک سبز اچھی ہے شونک میں اور اعلیٰ درجے کی خوراک میں آج وہ بتانے والا ہوں تو وہ خوراک دراصل یہ ہے کہ دیمک جس کو سیکھ بولا جاتے ہیں عام طور پر روٹین میں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مٹی والا اور ایک ہوتا ہے سمجھے گوبر والا بھی گوبر میں بھی مٹی والا بھی آیا جاتا ہے اور ایک دیمک ہوتا ہے لکڑی والا اگر آپ کو لکڑی والا دیمک ملتا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ساتھ توڑا لے کے چلے جائیں جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں یار ہر انسان کا اپنے شوق کرنے کا طریقہ جس طرح سے میں کرتا ہوں توڑا لے کے جنگل میں چلے جائیں وہاں پر لکڑی ہیں کافی سارے درخت گیرے ہوں گے ان کو آپ اپنے پہنچے جب کھنو تریں گے پہنچوں ماریں گے شوز پر ان کے چلے جائیں تو جیسے پہنچ ہو گیا جس کے اندر دیمک ہوں گے آپ وہ لکڑی کا ٹکڑا پورا اٹھا کے ڈال دیں لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے ڈال دینا ہے یہ نہ ہو کہ اس میں سے ایک دیمک اٹھا کے ڈال دینا ہے لکڑی کا ٹکڑا توڑے میں ڈال دینا ہے آپ نے جو بچے رکھی ہوئے ان کا پنجرہ پہلے تو بات ہے پنجرے کے نیچے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کپڑا لگیں گے کپڑا سے لگیں گے دیمک نہ نکلیں اگر آپ نے کسی چھوٹے پنجرے میں رکھے ہوئے تو اس کے آگے پیچے ایک آتا ہے لیسن تھونگ جس کو بولا جاتا ہے وہ جس جالی میں ڈال کے وہ بیتے ہیں وہ والی جالی لے لیں دکان سے بیس او بے کا تورہ ملتا ہے پورا تورہ ہوتا ہے جالی کا اس کو فولڈ کریں اس کو سوئیں دا اگر سلے کریں بڑی مضبوط جالی ہوتی ہے تو وہ نیچے صاحب طرف گول میں سلے کر دیں تو وہ بڑی زبزاس ہوتی ہے وہ دیمک کو نکلیں گے نیچے آپ نے کارپیٹ ڈالنی ہے بلکہ سرے تو سرے تک کے کارپیٹ جوڑی ہونی چاہیے ٹھیک جی آپ کریں گے کسی کیسے آپ ہارو صبح ادھر سے لکڑی نکالیں گے اگر ایک بچہ ہے تو اس کے لیے تو یہ ساری سمجھیں چار چار پانچ پانچ مہینے کے لیے دیمک بہت ہے اگر ایک بچہ ہے اگر تین چار بچہ ہے تب بھی ان کے لیے سمجھیں مہینہ پورا آپ ایک توڑا ہے یا دو سمجھیں ایک توڑا سمجھیں دو مہینے ایزی لی نکال لیتا ہے آپ نے اوپر سے لکڑی کو اٹھانا ہے آپ نے ہاتھ سے توڑ کے اس پنجھے کے ساتھ اس کے لکڑی کو ماننا ہے توڑ کے اوپر سے جب مانیں گے تو ساری دیمک پنجھے کے اندر گرتے جائیں گے ٹھیک یہ ٹکڑے شکڑے سارے چھوٹے موٹے اور مٹی بھی اندر گر جائے گی جو اس کے اندر دیمکوں نے جمع کی ہوگی تو بچے یہ خود کھانے میں بڑے ایکسپارڈ ہوتے ہیں وہ فرن سے دیمک دون کے کھانا شروع کر دیں گے تو آپ نے نظر تین ہفتے کی بچے ہیں میں ان کی ویڈیو ہو سکتے ہیں اپلوڈ کروں تو کالے تیتر کے میرے پاس نہیں بھیل کہ میرے چاچے کے گھر میں پڑے ہوئے لیکن ہم انہیں ڈال دیمک ہی رہے تھے تو وہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ سب ایران ہوئے ہیں یار اتنی جلدی گروتھ کس طرح کر گئے ہیں دیمک کی وجہ سے اگر دیمک کی وجہ سے اچھی گروتھ نہ کریں تو میں تیتر بازی نہیں کروں گا میں تیتر رکھنا ہی چھوڑ دوں گا اگر بچے اچھی گروتھ ہی اچھے جلدی نہ بڑے ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ جلدی بڑے ہوں آپ سے دیمک دون کے دیں اگر آپ شدی میں بھی لیتے ہیں ایک دن کا ٹائم نکالیں کسی گاؤں میں چلے جائیں کسی اوپر جنگل کئی آس پاس ہے ادھر چلے جائیں ادھر سے جا کے لیے ہیں یا کوئی بندہ آپ کا گاؤں سائر پر رہتا ہے اس کو کال کر دیں یار کہ ادھر دیمک ہیں جدھر گئی سے ملتے ہیں وہ جا ڈال دوں مٹی والے دیمک نہیں ہونے چاہیے م شرط ہے کہ کوئی اس میں سمجھے کسی چیز کی مماری تھی سی لکڑی کے دیمک دینے کی وجہ تو بچے بندے میں آپ کو بچا دوں گا لیکن ان کے ذریعے اتنی اچھی گروتھ کریں گے کہ آپ خود احران ہوگے ابھی سیکنڈ اس چیز آپ نے دینی ہے سیکنڈ نمبر چیز پہ آپ سمجھیں ٹڈا گاس کے اندر پائے آ جاتا ہے ٹڈا ایک چھوٹا ہوتا ہے اتنا سا موٹا ہوتا ہے اپر پان نہیں ہوتے گاس میں اچھلتا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا ہوتا ہے چھوٹا شرط ہوتے ہیں وہ پڑھوں والا ٹڈا آپ نے پکل لینا یا دوسرا ٹڈا پکل لینا وہ ٹڈا آپ نے دینا شروع کر دینا ہے ان کو سمجھیں یہ بھی میں دیسی کھڑا کے بتا رہا ہوں ایک مہینے سے لے کہ سمجھ لیں کہ جب بچہ اوپر چارج ہے ایک مہینے سے اوپر سے پتھے ہو جائیں تو ان کو وہ دینا شروع کر دینا ہے آپ نے باجرہ نہیں دینا باجرہ کھانے کے والت میں ہوں کہ نہ باجرہ دینا ہے نہ کچھ اور دینا ہے صرف یہ دینا ہے ٹڈا د ہیتا ہوگا ٹڈا کھاتے ہوگا بچہ سید بھی جلدی اٹھائے گا مستی اور گرم بہت ہو جائے گا جب سیزن آ جائے گا بلاری گا تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ بادام یا کچھ چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گا خود بہ خود بولے گا اور اتنا بولے گا کہ آپ کو پاگل کر کے دیکھ آپ کہیں گے یار اتنا کس طریقے سے بولا اتنی مستی اس میں کدر سے آگئی ہے صرف آپ اس کو ٹڈے کھلائیں گے ٹھیک جی اسی طریقے سے جب بچہ آپ کا چھے مہ دینے کا ہوگا دیمک کو ٹڈے کھانے والا بچہ وہ آپ کا پورے کلر نکال لے گا پورا ہو جائے گا ٹھیک جب دوسرے بچے بھی اپنے کلر نکال لے گا بلکل اتنے سے ہوں گے وہ جڑے ہوں گے کیونکہ ان کو اچھی خوداک نہیں ملی یہ دو خوداکیں تھی دیسی ابھی اسی ویڈیو کو میں پارٹ ٹو بناتا ہوں جس میں سیٹی والے بندوں کے لیے خوداک بتاتا ہوں کہ وہ کیا خودا کرتے ہیں ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں پارٹ ٹو میں ملتے ہیں اور جس میں پارٹ ٹو نہیں دیکھو اس کو پارٹ ٹو دیکھنے کا خیدہ نہیں ہے کیونکہ پارٹ ٹو سے مین چیز ہے یہاں سے جب سمجھنا شروع کرے گا تو ساری چیز اس کو سمجھ جائے گی اس کے ساتھ اجاز چاہتے ہیں ملتے ہیں پارٹ ٹو میں